کہ یہ جو ہندو ہے یہ کسی چائنیز کو کسی امریکنز کو کسی یورپینز کو اگلے پچیس سے پچاس سال میں بہت پیچھے چھوڑ کے جانے والا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کبھی ہسٹری میں سکون نصیب ہی نہیں ہوا یہ پچھتر سال پچھلے جب ان کو وہ سکون طریقے سے وہ کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے وہ دنیاں کے ہر شعبے میں جا کے لیٹ کر رہے ہیں اور وہ مزید کرنے جا رہے ہیں آپ نے جو بات کی ہے کہ انہیں کبھی سکون نصیب نہیں ہوا مطلب ان کے اوپر جانگ مسلط کر دی گئی آپ ایڈ میڈرز آئے نا وہ کبھی کوئی آ رہا ہے کبھی کوئی آ رہا ہے وہ یہاں آگے جو ہے وہ ان کی خواتین کو وہ کر رہا ہے بے عزت کر رہا ہے میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اگر میرے بڑوں نے کہیں گے کلمہ پڑا تھا وہ ڈر کے پڑا تھا ان کو پتا تھا کہ میری عزت جو ہے محفوظ نہیں ہے میری جائدار جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے سر انڈیا کی تو آپ باتیں نہیں کریں وہ ایک برینڈ بن چکا ہوا ہے سر دیکھیں ادھر گاری آلٹو کتنے کی آ رہی ہے اکتیس لاکھ انتیس لاکھ آپ کو انڈیا گاری دے رہا ہے پانچ لاکھ روپے کی اور بھی بجلی چارجنگ والی یہاں پہ کدھر ہے آنے والے آپ نے بولا کہ بیس سال پچیس پچاس سال میں وہ بڑی دنیا کو پیچھے چھوڑ جائیں گے چائنہ کو چھوڑ جائیں گے گوروں کو پیچھے چھوڑ جائیں گے پوٹینشلی کچھ بڑی خطرناک باتیں ہیں کیا فار ایکزامپل ٹھیک ہے نا جو آپ کی وہ جو انکلینیشنز ہیں فار وائلنس ڈیٹ آر ڈینجرس تینگ وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے آئی فون فورٹین پرو میکس کی اگر بات کریں کتنے کا آپ آج اگر میں لینا چاہوں اگر آج آپ لینا چاہوں تو پانچ لاکھ روپے کا موبائلی میں ملنا آپ کو کہ یہ جو کمینل وائلنس ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایم آئی سکس کا کیا رول تھا کوئی گاندھی نہیں بولے گا کوئی اقبال نہیں بولے گا کوئی جنار نہیں بولے گا جھوٹ بولے گئے ہیں ٹھیک ہے یہ ہزاروں سال سے جو کٹھے ہیں وہ پچیس سال میں پچاس سال میں لڑنا کیسے شروع ہو گئے ہیں دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ سماج میں آپ کی آپ کے جو شویل سوسائٹی ہے وہ اپنی کچھ ایرگنیزیشنز اس طرح بنا لے اپنے آپ کو ڈیویلپمنٹ کرنے کے راست ہے آپ اپنے اندر کوئی سکل پیدا کرتے ہیں آپ اپنے اندر کوئی چیزیں لاتے ہیں کیلی پر ہوتا ہے آپ کا تو ہی آپ کسی آرگنیزیشن آپ اچھے آج بھی ہیں آپ کچھ نہ کچھ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں قوم کی جو بھی ہے آپ کی جو پرائیویٹ آرگنیزیشنز وہ کرتی ہیں آپ دوسری آرگنیزیشنز شکل گورنمنٹ بن جاتی ہے اسے آگے اگر آپ جائیں تو اس میں آپ کی وہ جو جس کو آپ اسٹیبلیشمنٹ کہتے ہو اسے آگے جائیں تو آپ کی ریاست آ جاتی ہے یہ بیسیکلی ہیومن آرگنیزیشن کی چکلے ہیں لیکن آپ کو نہیں لگتا سوری آپ کی بات کو کٹ ہے ہماری انڈویجوال سے لے کے اور جتنی بھی آپ نے سیٹ بتائی ہیں کہ آپ انڈویجوال پھر گورنمنٹ پھر اسٹیبلیشمنٹ پھر جو بھی وہ سب ڈسٹرب ہوئی پڑی ہیں یہ ہم نہیں کی ہوں گی یہ کوئی فرشتہ تو نہیں آتا یا اس کو درست کرنا ہے تو کوئی جاپان سے مستری تو نہیں آپ منگوا سکتے ایسے ہی ہے ہم نہیں ٹھیک کرنا ہے یہاں میرے سے کوئی معاملہ خراب ہو گیا ہے تو میں ہی ٹھیک کروں گا اور اس کا ذمہ دار بھی میں ہی ہوں ہم سب جی بالکل میں ذمہ دار ہوں کوئی اور ذمہ دار اگر میں کہتا ہوں تو وہ غلط ہے یہ میں ہی ہوں جو پرائیویٹ آرگنیزیشن ہوں یہ میں ہی ہوں جو گورنیزیشن ہوں یہ میں ہی ہوں جو اسٹیبلیشمنٹ ہوں یہ میں ہی ہوں جو ریاست ہوں یہ میں ہی ہوں جو انٹرنیشنل کیمیونٹی ہوں کیونکہ میں انسان ہوں ایسے ہی ہے اچھا آپ نے بولا موقع ملے تو ہم کسی بھی آرگنیزیشن کا میمبر بنے انڈیا کو بہت دنوں سے خبر چاہ رہی تھی کہ یو ایس کے یہ چاہ رہا ہے کہ وہ نیٹو میمبر بنے انڈیا لیکن انہوں نے اس کے اوپر جو اپنی سٹیٹمنٹ دیئے کہ ہم بھائی اس طرح کے کسی بھی سسٹم کا حصہ نہیں بنے گے انڈیا کو اس طرح کی کسی بھی ملے آرگنیزیشن یا ملٹری گروپ کا حصہ بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے سوٹ ہی نہیں کرتا انہیں یہ کچھ بات ہے اگر آپ تھوڑا جاؤ گے کسی بہت باخبر لوگوں سے بات کرو یہ ہے انہوں نے انہوں نے دیسیز ناٹ دی ایرا آف وارڈ ٹھیک ہے آپ اس میں سے نکل چکے ہوئے ہیں جو اکا دکا دنیا میں چیزیں ہو رہی ہیں یہ کسی دن کنکلوڈ ہونی ہیں ٹھیک ہے آفٹر آل یہ پیس ٹائمز آنے والے ہیں دنیا میں تو اس طرح کی جو آپ کی ملٹریسٹک جو آرگنیزیشنز ہیں یہ کوئی وہ آپ نہیں کہہ سکتے وہ ہی میں انڈیا والوں کا لفظ یہ کوئی شب وہ نہیں ہے ٹھیک ہے اشب باتیں ہیں تو اشب قسم کی چیزوں میں میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو یا کسی اور کو جانا چاہیے اور اگر کسی نے اپنے آپ کو روکا تو وہ ٹھیک کیا ہے اچھا اس کا ملتہ ہے وہ یہ بات سمجھ چونکہ ہمیں یہ کیوں نہیں بات سمجھ جاتی ہے آج بھی ہم اگر بات کرتے ہیں وہ یہی لڑائی کی جنگ کی یا اسری کیسے بات کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ کرتے ہیں کہ بے شکر ہماری سیچویشن ایسی نہیں ہے ہمیں ہماری یوت کو ہماری پبلک کو یہ بات کیوں نہیں آپ نے یہ بات کی میں اسے ہنڈر پرسنٹ اگری کرتا ہوں کہ اب پیس کا دورہ ایکانومی کو بہتر کرنے کا دورہ جنگوں میں ہاں انسان کو تھوڑا سا سکھ دو تو ہم کیوں نہیں یہ سمجھ رہے میرا خیال ہے ہم نے وہ کوئی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ پیریٹز ہوتے ہیں ڈیفائننگ ہم کوئی ڈیفائننگ قسم کی سیٹویشن سے گزر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ظاہر ہے وہ کوئی چیز سیٹل ہوتی نہیں ہے کوئی ایک کائنڈ آف کی آس کائنڈ آف ارنارکی کائنڈ آف سیویل وار ٹائپ کی ٹائپ آپ کہہ لو کہ وہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ ایکچولی کسی آنے والے وقت کی کوئی بہت اچھی چیزوں کی پیش خیمہ ہوتی ہیں یہی ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ بڑی پازیٹیو اپروچ بڑا پازیٹیو مائنڈ ہے آپ کا اللہ سے مجھے بتا دیں کس طریقے سے پاکستان کی پبلک میں جو یہ چیزیں ہیں جو آپ جیسے لوگوں کی سوچ ہے وہ عام پاکستانی کی سوچ ہوگی کس دن وہ یہ سوچے گا کہ بھئی ایکانومی پہ فوکس کرنا ہے جنگ پہ نہیں کس دن وہ یہ سوچے گا کہ پیس پہ فوکس کرنا ہے وار پہ نہیں یار ایسا ہوتا ہے ٹرینڈز ہوتے ہیں جیسے آپ ہاں جی یہ آپ کا فیشن نہیں ہوتا جی 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 تو یہ جو جنگوئزم ہے آپ کا یہ آپ کے وہ جانے والے ٹرینڈز میں سے ہے چلا جائے گا باقی آپ نے عام آدمی کی جو بات کی میں آپ کو کلیر کر دوں آپ یہاں سے چلے جائیں کسی ریڈی والے سے پوچھیں اس کے کونسپس جو ہیں وہ آپ کے کسی بھی بڑے لیڈر سے زیادہ کلیر ہیں وہ آپ کو سیدھی بات وہ بول دے گا ٹھیک ہے آپ ان کو کہنے کو کہہ لو آپ جاہل ہے سکول نہیں گیا یہ نہیں کیا کالنج نہیں گیا یونیورسٹی نہیں گیا آپ کہنے کو کہہ سکتے ہو لیکن مجھے پتہ ہے کہ وہ ایک ریسپونسیبل آدمی ہے اپنے بچوں کی روزی کمانے کے لیے وہ وہاں کھڑا ہے اور اس کو پتہ ہے آپ جو کہہ رہے ہو نا پاؤزٹیوٹی اور یہ یہ کوئی آٹیفیشل چیزیں نہیں ہیں یہ باہر سے انسانوں کے اندر انجیکٹ نہیں کی جاتی ہیں یہ انسانوں کے اندر سے ہوتی ہیں جیسا وہ ہوتا ہے جی وہ ویسا وہ آپ کو دیکھتا ہے اچھا بات آتی ہے ویجن کی کہ آپ کا ویجن کیا ہے ایز ای نیشن آپ کے نیبر کنٹری کا ایز ای نیشن کیا ویجن ہے ہمارے میں اور انڈیا والوں کے ویجن میں کوئی فرق ہے کوئی سوچ میں فرق ہے اب یہ تھوڑی سی نا بات جو ہے وہ کچھ تو ہماری جو بنیاد ہے نا اس میں کچھ خرابیاں ہیں مطلب میں سمجھا نہیں اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے مذہب کو قرار دیا نا آپ کی ریاست کی بیس نا اب وہ مذہب میں جنگوئزم ہے آپ جتنا مردی بولو نہیں ہے وہ ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے سیکولوریزم کو پرموٹ کیا جنگوئزم ان کے ہاں بھی آیا ہے but that has come as reaction ٹھیک ہے نا جو باہر سے انویڈرز آئے انہوں نے جو کچھ انہوں نے کیا ہے ٹھیک ہے اس کا reaction ہے وہ وہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے ایڈیا والے اگر وہ اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ وہ reaction دیتے ہیں permanent phenomenon نہیں ہے وہ وہاں ٹھیک ہے جبکہ آپ کے ہاں معاملہ یہ ہے کہ آپ کوئی بندہ یہاں سے کھڑا آپ کے سامنے ہوتا ہے میں یہاں یہ کھڑا ہوا تھا یہاں وہاں من سبا نبیین فاقتلوہو یہ یہاں ادھر انارکلی کے اوپر لکھا ہوا تھا ایسے ہی ہے تو اس طرح کی چیزیں آپ انووک کر کے اس اکیسویں صدی کے دور میں کیا آپ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن دیکھیں میں ایک چیزیں تو آپ کو کوئی بات ہے کوئی اختلاف ہے یا آپ کہتے ہو کہ یا اس نے بدتمیزی کی ہے آپ قانون میں جاؤ یہ ہے جب آپ جب آپ پبلک میں یہ بات کہتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پورے کے پورے سماج کو تلپٹ کرنے جا رہے ہو ٹھیک ہو گیا اور اس کا نقصان آپ کو بھی ہوگا آپ کی سوسائیٹی کو سوسائیٹی کو ہوا رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا یہی بات میں کرنے والا تھا کہ اگر لیٹس پوز مجھے ان کے جو پوائنٹ ہے جو ان کی اوپینین ہے اسے اگری میں نہیں کرتا میں اپنا رائٹ رکھتا ہوں میں بولوں کہ بھائی آپ کی بات سے اگری نہیں کرتا لیکن اس کا مضلب نہیں کہ میں اگری نہیں کرتا یہ گلت ہے اور میں اس کو چھوڑوں گا نہیں قتل سارتن سے جدہ ایسی سوئی سے آپ کو نہیں لگتا امیج حراب ہو رہا ہے کورس ہو رہا ہے اس کے لیے کوئی راکٹ سائنٹسٹ نہیں چاہیے اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ لڑنا شروع کر دیتے ہیں یہ میرے ساتھ تو تو کرتے ہیں میں ان کے ساتھ میں میں کرتا ہوں یہ کرتا ہوں تو ہم خراب کر رہے ہیں نا چیزوں کو دیکھو ایمیج کوئی ایسی چیز نہیں جس کو آپ کہو کہ ہم انسانوں سے یا میری ذات سے ہٹ کے کوئی چیز ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ہی میرا ایمیج ہوں نا زبردرد ایسے ہی ہے چار جنگیں ہم نے لڑ لی ہمیں پھر بھی سبق نہیں آیا ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں آئی کہ جنگ میں کچھ نہیں پڑا سوائے نقصان تو سمجھ یہ نا سمجھ نہیں آئی چار جنگوں میں کیا خائدہ ہوا یا نقصان نہ ہوتی تو اچھا تھا وہ میں ایک مووی دیکھ رہا تھا نا اس میں وہ کہہ رہا ہے وہ اینڈ ہوتا ہے اب وہ بیوی کو ان کو پتہ چلا ہے کہ ہمارا ہزبینڈ مر گیا ہے ٹھیک ہے بچوں کو پتہ چلا ہے مر گیا اب وہ اس کے بھائی کے ساتھ وہ جیسے افیکشن والی وہ میاں بیوی میں ہوتی ہے اس نظروں سے یہ ادھر سے بچہ ہوا تھا یہ وہاں پہنچ گیا تو اس کو وہ گھٹنوں کے بل گر گیا وہاں برف کے اوپر نا جب اس نے وہ سین دیکھا تو اس وقت نے اس نے وہ ایک سنٹنس بولا ٹھیک ہے only dead can know the end of war ٹھیک ہے اب وہ چونکہ مرا تھا نا تو اس نے end of war دیکھا کہ یہ ہوتا ہے مر کے آپ کو پتہ جلتا کہ war کے اینڈ میں کیا ہوتا ہے لیکن اچھا لگا ان کی باتیں سن کے بڑی authentic بات تھی لیکن سر مجھے last میں بتائیں مزہ آ رہا ہے آپ سے بات کرتے ہیں بڑی polite لہجے میں بات کر رہے ہیں لیکن بڑی authentic بات کر رہے ہیں یورپ کو کیسے پتہ چل گیا انہوں نے تو world war لڑی آپس میں انہیں کیسے پتہ چل گیا کہ بھئی یہ جانگ میں کچھ نہیں پڑا یہ جنس ہے آپ جو آپس میں trade کرو development کرو economy کو مضبوط کرو تو آج آج ایسے unity دکھا رہے ہیں دیکھیں میں یورپ کو کوئی بہت زیادہ ideal نہیں سمجھتا ہاں ایک پہلو سے انہوں نے وہ کیا ہے وہ ہے انتظام مملکت ٹھیک ہے جو اجتماعی زندگی کی جو organization تھی اس کو انہوں نے trace out کیا ٹھیک ہے اپنے ہاں وہ کچھ چلایا اس کو اور پھر جو ہے وہ یہ آپ کا جو subcontinent ہے یہاں وہ دیکھے گئے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے system وہ دیکھے گئے جی registration act وہ ہی ہے ٹھیک ہے وہ سارے laws وہ ہی ہیں جو اس نے آپ کو دیئے اور اسی لئے آپ کو تھوڑا سا سکون ملا ہے یہاں آپ کو بتے میں کبھی بات بھی کرتا ہوں کہ یہ جو ہندو ہے یہ کسی چائنیز کو کسی امریکنز کو کسی یورپینز کو اگلے پچیس سے پچاس سال میں بہت پیچھے چھوڑ کے جانے والا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کبھی ہسٹری میں سکون نصیب ہی نہیں ہوا یہ پچھتر سال پچھلے جب ان کو وہ سکون طریقے سے وہ کر رہے ہیں تو آپ کو بتا ہے وہ دنیا کے ہر شعبے میں جا کے لیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اور وہ مزید کرنے جا رہے ہیں آپ نے جو بات کی ہے کہ بھائی انہیں کبھی سکون نصیب نہیں ہوا مطلب اس کے اوپر ان کے اوپر جنگ مسلط کر دی گئی کبھی بات نا ایڈ میڈرز آئے نا آپ ایز مسلم جو ہیں وہ کبھی کوئی آ رہا ہے کبھی کوئی آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ یہاں آگے جو ہے وہ ان کی خواتین کو وہ کر رہا ہے بے عزت کر رہا ہے میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اگر میرے بڑوں نے کہیں گے کلمہ پڑا تھا وہ ڈر کے پڑا تھا ان کو پتہ تھا کہ میری عزت جو ہے محفوظ نہیں ہے میری جائدات جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے اور وہ جو ہماری وہ بھی ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے ٹھیک ہے عزت محفوظ نہیں ہے چاہیے آپ نے بڑی بڑی جنسی ہے نا گہری بات کی ہے کہ بھائی اگر آپ کے بڑوں میں بڑوں نے یا ہمارے بڑوں نے کلمہ پڑا ڈر کے پڑا عزت کو بچانے کے لیے پڑا یا جو بھی ہے لیکن ہمارے یہاں پہ تو ہم ہیرو کہتے ہیں جو گزنوی آئے یا جو بھی آئے تو یہ آپ کو جائزہ لینا چاہیے کہ کیا واقعی وہ ہیرو ہیں اور کیا واقعی ہم لوگ آپ اس میں اتنے گھٹیاں ہیں کہ کبھی مل کے بیٹھ نہیں سکتے ٹھیک ہے یہ آپ کو جائزہ ٹھیک ہوگیا آپ چھتر میں پچھتر سال میں جو اگر آپ نے بولا کہ انہیں پچھتر سال ملے پیس کے حالانکہ چار جنگیں پھر بھی اس میں ہو گئی آپ نے پیس بولا خیر لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی مرد وہ اتنے بڑا نیشن ہے نا سر اتنے بڑی وہ پاپولیشن ہے اتنا بڑا ایریہ ہے وہ جنگیں آپ کے لیے سروائیول کا وہ باعث تھی ان کے لیے وہ کوئی بڑا وہ بڑا بگ ڈیل یا ٹھیک ہے اچھا آنے والے آپ نے بولا کہ بیس سال پچیس پچاس سال میں وہ بڑی دنیا کو پیچھے چھوڑ جائیں گے چائنہ کو چھوڑ جائیں گے گوروں کو پیچھے چھوڑ جائیں گے اس کی وجہ کیا ہے ان کا ہیومن پوٹینشل ہمارے میں ہومن پوٹینشل نہیں ہے اور سسٹم کی اگر بات کریں لیکن آپ کے اندر پوٹینشل ہی کچھ بڑی خطرناک باتیں ہیں کیا فار ایکزیمپل ٹھیک ہے نا جو آپ کی وہ جو انکلینیشن ہیں فار وائلنس ڈیٹ آر ڈینجرس ٹھنگ وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اکسیم ایزم کی بات کر رہے ہیں اکسیم ایزم آپ نہیں کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے نا میں بات کر رہا ہوں وائلنس کی یس جو بیس میں انسان میں ہوتا ہے جو انسان کو ہمیشہ نقصان کے وہ دہانے پر جا کے کھڑا کرتا ہے اچھا جینز تو ہمارے ایک ہی ہیں مطلب لاہری بادہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ہم ہزاروں سال کٹھے رہے ہیں یس ٹھیک ہے تو پھر ہماری سوچ اور ان کی سوچ میں فرق آیا وہ ریزن آپ نے بتا دی یہ ختم ہونے والے ہیں یہ ختم ہونے والے ہیں بیل وائلنس آیا کابور کیسے یعنی جینز ایک ہیں اور رہے ہزاروں سال کٹھے ہیں اب اس کا انسر کریں یہ پیدا کیا گیا اچھا 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 یہ پیدا کیا گیا اگر آپ وہ خطبہ لاہبات پڑھو نا اقبال کا نا تو اس میں کمیونل وائلنس اور کمیونل رائٹس کی بات کر رہا ہے بار بار کر رہا ہے اور وہ کہیں بھی یہ نہیں بتاتا ہے کہ اقبال جو ہے چونکہ وہ ایک دانشور ہے اور وہ چیزوں کو بیٹھ کے وہ دیکھتا ہے وہ کہیں بھی نہیں بناتا ہے کہ یہ جو کمیونل وائلنس ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایم آئی سکس کا کیا رول تھا کوئی گاندھی نہیں بولے گا کوئی اقبال نہیں بولے گا کوئی جنار نہیں بولے گا جھوٹ بولے گئے ہیں آپ کے انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہزاروں سال سے جو کٹھے ہیں وہ پچیس سال میں پچاس سال میں لڑنا کیسے شروع ہو گئے ہیں یہ آپ کو جائزہ لینا پڑے گا جائزہ لینا پڑے گا یہ بڑی ڈیپ بات یہ ہے بے وکوفوں کی طرح آپ گھومتے رہو گے کہ وہ ہندو میں ہے مسلمان وہ ہندو میں ہے آپ کو کبھی سمجھ میں نہیں آئی ٹھیک ہو گیا یہ ہندرڈ پرسنٹ ایتھینٹک بات ہے کہ جب تک ہم ایسی صرف اتنی سی سوچ رکھیں گے وہ ہندو ہم مسلمان ہسٹری نہیں جانیں گے اور کیسے ہمیں ڈوائیڈ کیا گیا اس چیز کو نہیں مانیں گے تب تک ہم بہت اچھا لگا جی بات کر کے بڑے پولائٹ وے میں بڑی ایتھینٹک اور بڑی ڈیپ بات انہوں نے کی ہیں بہت شکریہ سر اسلام علیکم والیکم اسلام جی آپ کا نام محمد چاند جی آپ کا نام بشر علی محمد چاند اور آپ کا نام اباس بھائی ٹاپک کی طرف بات میں آئیں گے پہلے یہ بتائیں جو کل بجٹ بڑا ہے اس سے بجٹ جو پیش ہوا ہے اس کے موبائل کے ریٹوں میں کیا فرق آیا ہے سر موبائل کے ریٹوں میں کوئی فرق نہیں ہے مزید مہنگی ہو گئے عوام کی پہنچ سے دور ہو گئے موبائل کیونکہ 30% ٹیکس اور لگا دیا گیا ہے دیکھیں آئی فون 14 پرو میکس کی اگر بات کریں کتنے آپ آج اگر میں لینا چاہوں سر اگر آج آپ لینا چاہتے ہیں پانچ لاکھ روپے کا موبائل میں ملنا آپ کو کیونکہ جو اس طرح خلاف کر دیں گے ملک مزید بے ٹیکس 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 لگا دیا گیا ہے یہ تو زیادتی ڈالر کے ساتھ چل رہا ہے ڈالر کے ساتھ چل رہا ہے ڈالر تو پکڑ نہیں پا رہی ہے ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو پھر پاکستان میں مہنگائی ہو جاتی ہے تو یہی بات ہے نا سر اگر یہ ڈالر روپے سے چلے تو نہیں ہوگی ڈالر سے چلیں گے تو مہنگائی ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں چینی کرنسی چینی کرنسی میں کام کریں یہ کرنا کچھ نہیں چاہ رہے ہیں چینیز کرنسی میں کام کریں پاکستان کی پبلک چاہے گی چائنہ کی کرنسی یوز کریں ڈالر چاہے گی سارا ہر چیز ہر چیز ان کی صحولت دے رہے ہیں وہ ہر چیز دے رہے ہیں وہ وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی صحولت کے لیے کوئی کچھ نہیں کرنا یہ صرف اپنی بہتری کیلئے چاہ رہے ہیں سارا کوئی بھی والدیاں سوال ہے let's post چائنہ کی کرنسی آ جاتی ہے already مارکیٹ ساری چائنہ نے capture کر رکھی ہے کوئی بھی تکنالوجی کا کوئی مارکیٹ ہے یا کوئی بھی موبائلز کے حوالے سے آٹو انڈسٹری کے حوالے سے بات کریں چائنہ آ چکا ہے اب پھر کرنسی بھی چائنہ کی آ جائے گی تو ہم تو سارا چائنہ پر ڈبینڈ ہو جائیں تو سار ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں تو آگے پاکستان روپے میں کر کے رہے ہیں مجھے یہ بتائیں چائنہ کی کرنسی میں کچھ نہ کہ تو آپ کو بینیفٹ ملے کچھ نہیں بڑھو بہت بینیفٹ ملے گا آپ کو ساگ ڈار صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ڈالر اس ٹائم 244 روپے کا 244 کا ہونا تھا یہ آئی ای ایم اف ہمارا ڈرامے کار رہا ہے مطلب وہ ہمیں پیسے نہیں دے رہا جس کی وجہ سے ہم جونسا ڈالر مہنگا ہوتا جا رہا ہے یہ سٹیٹمنٹ کیسی ہے مطلب وہ پیسے دینا دے ان کی مرضی ہے وہ لون دے نہ دے تو یہ ہم اس پر ڈراما کہہ سکتے ہیں سارے ڈراما ہی ہے اور کیا ہے یہ سوچنا نہیں چاہ رہے نا پاکستان کے بارے میں صرف اپنے ہی سوچ رہے ہیں باد یہ ہے دیکھیں نا ہونچ ہونچے بنگلوں میں رہ رہے ہیں ایسی چلنے ہیں ہر چیز ان کے پاس یاش ہے اب ہمارا بندہ فیسر ہے دیکھیں نا ہمارے بندے کی روٹی کدھر ہے ٹھیک ہے ہر چیز کدھر ہے روٹی آٹا سستا ہوا ہے یہ تو ملک کے ساتھ زیادتی ہے نا عوام کے ساتھ زیادتی ہے بہت بڑی زیادتی ہے پاکستان میں مہنگائی ہوتی جا رہی ہے ڈالر کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے ساتھ ہی بلکل افغانستان ہے ساتھ ہی بلکل انڈیا ہے خاص طور پر انڈیا کی بات کریں وہ اسی پچاسی سے ڈالر کو آگے جانے ہی نہیں دے رہے سار انڈیا کی باتیں نہیں کریں وہ ایک برینڈ بن چکا ہوا ہے سار دیکھیں ادھر گاری آلٹو کتنے کی آ رہی ہے ادھر تقریباً اکتیس لاکھ انتیس لاکھ آپ کو انڈیا گاڑی دے رہا ہے پانچ لاکھ روپے کی اور وہ بھی بجلی چارجنگ والی یہاں پہ کدھر ہے نہیں یہ کیسے ہو گیا ایسے مطلب کیا ریزن تھی اگر انڈیا کی بات کریں وہ بھی ورلڈ بینک کے پاس جا چکا ہے وہ بھی کرزہ لے چکا ہے نائنٹیز کے آئی ایم ایف کے پاس جا چکا ہے نائنٹیز کے دور میں ٹھیک ہے وہ اس پریشانی سے نکل گیا انہوں نے کرزہ لیا واپس بھی کیا ہم کرزہ لیتے ہیں اس کے بعد پھر کرزہ لیتے ہیں اور پھر اس کرزے کو اتارنے کے لیے پھر کرزہ لیتے ہیں سر ہم کرزہ لئی جاتے ہیں کرزہ اتارتے ہیں کرزہ کو بھائی جا رہے ہیں انہوں نے جان کیسے سر وہ بینفٹ کر رہے ہیں عوام کو سولت دیتے ہیں عوام کو لیف دیتے ہیں چیز کو نئی ٹیکنالوجی لاتے ہیں اس کو ٹھیک ہے پھر اس کو مارکر میں تقسیم کرتے ہیں پھر اس کو پیسے جاتے ہیں پھر اس طرح وہ چلتے ہیں سر یہ تو کہنا چاہیں گے انہوں نے بولا انڈیا برینڈ بن چکا ہے دنیا کی پانچ ہی بڑی ایکانومی ہے اسے ٹیکنالوجی میں خاص اور پیارٹو موبائل انڈسٹری میں آئی ٹی میں بہت گروہ کر رہا ہے ریزن لیکن کیا ہے اس کے پیچھ دراصل وہ نا بسکلی وام کا سوچتے ہیں وام پہ وہ انویسمنٹ بھی کرتے ہیں ادھر انویسمنٹ کوئی نہیں کرتا یہ بس کٹھے کر رہے ہیں پیسے اپنے لئے ان میں اور ہم میں فرق ہے سر ان میں ہم میں فرق تو صرف اللہ معاف کریں ہم تو مسلمان نمدل اللہ کا چکر ہے مسلمان ہے وہ بڑا حال لیتا مزہ میں ہو تو مسلمان تو ادھر بھی ہیں تیس پینٹی پر وہ آکے عمام کا بڑا اچھا سوچ رہے ہیں نا سولت دے رہے ہیں عمام مہنگائی نہیں ہے ہر چیز ادھر ہے ہر چیز سستی ہے آپ دیکھ لیں نا ادھر کیا چل رہا ہے ادھر کیا چل رہا ہے ادھر کیا چل رہا ہے ہر پاکستان نہیں کو پتہ کیونکہ سوشل میڈیا سے لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ریٹ ہیں یہاں پہ کیا ریٹ ہیں وہاں پہ لوگوں کو کیا بینیفیٹس دیے جارہے ہیں بجلی کا کیا یونٹ ہے 200 دو سو یونٹ تک فری ہے میں نے سنا ہے آپ کو پتہ جی کوچھ نہیں ہے ڈرام میں سر جی انڈیا کی بات انڈیا کی بات وہ وہاں پہ ہے بلکل یہاں پہ تو 22 روپے یونٹ پڑ رہا ہے سر اور مارا بندہ دل کیتنا ہے یہ چھوٹی آپ کی دکان ہے ویسے تو بڑی مشہور مارکیٹ ہے لیکن اس سر چھ ساڑھے چھے دار پہ بل آتا ہے ایتر ایسی تھوڑی لگا ہے دو پنکھے لگی ہیں اور چینیز کرنسی پہ ٹریڈ کریں اور پاکستان کا بھی اس طرح کے سو چاہیے اگر ڈالر کے حساب سے ہم چلتے رہیں گے تو ساری زندگی ہم ترقی نہیں کر سکتے اگر چائنہ کی کرنسی پہ چھے ساری دن کی پہلے امریکہ کے نیچے رہے پھر چائنہ کے نیچے رہیں گے یہ چیزیں جو ہے وہ اپر لیول پہ تیہ ہوتی ہیں یہ سب گورنمنٹ کی اسٹیبلشمنٹ کی جوڈیشری کی ان لوگ کے اور بڑے تاجروں کی ان لوگ کے آپس میں سب کی ایجسمنٹ سے ہوتی ہے یہ عام ہماری پبلک سے دھوڑی ہوگا پبلک تو یہی چاہتی ہے اگر چائنہ کی لیٹس پوز کرنسی ہم یوز کر کے ہمیں فیسیلیٹی ملتی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں جو چائنہ وہ روزگار ہو اور ہماری چیک کوئی بھی کرنسی ہو لیکن روزگار ہو سیحت کے مواقع ہو کاروبار ہو تعلیم ہو اور سب سے جو ضروری اشیاء ہے نا وہ انسان کی خوراک دو کی روٹی ہے وہ انسان کو ہر چیز سستی موئیہ ہو انہوں نے جو بات کی ہے چائنہ کی کرنسی آپ نے بھی بولا چائنہ کی کرنسی انڈیا کی کرنسی کی بات کریں نائنٹین کنٹریز میں اسٹم انڈین کرنسی یوز ہو رہی ہے ایک بہت بڑی بات ہے اگر جیس انہوں نے کہا ہمیں تو بس سستی چیزیں چاہیے ہم انڈین کرنسی کی اگر بات کرتا ہے کوئی بھی تو کیا پاکستان ایک سیپٹ کریں گے کہ بھائی ٹھیک ہے سہولت ہونی سہولت ہونی چاہیے کرنسی کوئی بھی ہو سہولت ہونی چاہیے انسانیت کو سانی بات انسانیت کو انسان نہیں ہونی چاہیے دیکھیں نا انسان کوئی بھی ہے سب بھائی ہیں دیکھیں اس کے لیے اگر وہ کھا رہا ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے تو دو بند ہیں تین ٹائم کی کھانے ہیں دو ٹائم کی کھانے ہیں دو ٹائم ڈیک ٹائم کی کھانے ہیں سہر